تَعَنِ فَرَائِدِينَ إِنَّكَ حَمِرِ دُمَّجِينَ اللهم بارک على محمد ولا آل محمد قَمَا بَارَتْ عَلَائِبْرَائِدِينَ مَوَانَا آنِ فَرَائِدِينَ إِنَّكَ حَمِرِ دُمَّجِينَ اعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيعَ الْعَلِيمِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّذِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَامُ وَلَا كِلَّهِ تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهِ ہر قسم دی حمد و سلام اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِي ذَاتْ وَاسْتِهِ بِسْمَالَ لَا تَدَادُ رُّدُ سَلَامُ امام ربیاء فطیب ربیاء رحم 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 مِلْ اَخْصَدِ دِي دِي بَهَار جَنَابِ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلِّمْ دِي ذَاتِ قِرَامِ وَاسْتِهِ اُتلِس بھی قرآن دی آباد مٹھی کرو اندر لی آن دی کھولو لالے پریق کرو اللہ مالک دا اور اس خال کو مالک دا بہت شکر ہے کہ اس خال کے کائنات نے اس گیر پتر دور در در سالو اپنے قرآن دی فرید آئے جماع آداد برندی توفیق عطا کرو آئیے ارشان اللہ جن نے بھی اے میں ساتھی دوست 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 جماع پرماز سے آئے نہیں یا بری امامہ پینات تشریف لے کے آیاں نہیں اللہ تُم اِنہ سارے باقانا قبول فرما اور اللہ اِنہ بجوں کو ربِ اُلا دیتِ نرینہ اُلا دیتا فرما اگر تُو بکھیئے یہ تو خدور فرما اللہ کوئی بیمار آئے تو مکمل شفا ماتا فرما حضرات حضرات عرقہ قربائے جمعت المبارد وی مارچ دو ہزار بی میں انشاءاللہ اللہ مالکہ دیت تفیق دنال اور اگر تُو بکھیئے اگر تُو بکھیئے اگر تُو بکھیئے تُو بکھیئے شفا دائے اسلام دا تذکرہ کرنا چاننا عزیز ساتھیوں موت آنی ہی آنی ہے کئی اور لوگ نے جنہاں موت آئے تو شراب پیندے آ جاندی ہے کئیاں موت آئے تو چوبہ کھیڑ دے آ جاندی ہے کئیاں نو ڈاکے ماتے آ موت آنی ہے اور کئی لوگاں دا حق کھانتے ہویاں لوگاں دے ظلم کرتے ہویاں زیادیاں کرتے ہویاں چوبے مار کوڑیاں کھایاں موت آ جاندی ہے عواز ٹھیک کرو یاد لیکن اونہ دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں نو موت آئے تو اللہ دے رست اندر جہاد کر دیاں اللہ دا دین سنا دیا موت آ جائے لوگوں موت منگنا نہیں چاہیتا اسلام دی رونہ شریعت دی رونہ نال آپ نے موہ موت منگنا حرامی بس ٹھیک ادھلے سپیکر پاندھ کرو آپ نے موہ موت منگنا حرامی جہ موت دی عارض کیتی جائے جہادت کی موت بندہ منگ ساکتے ہیں جوے کے اسے ہر جنابے اندر دعا کرنے ہیں اللہم من اہیتہو مننا فاہیہی علیہ اسلام اللہ جنہی در زندہ رکھے اسلام تے رکھی ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیہ ایمان اور اللہ جنہی دو موت دے میں ایمان دی حالت اندر موت دے دیں شہادت دی موت منگنا عیب نہیں عارضو کرنا لیکن اسی تے کم تو کربار تو اولاد تو تندیا تو تنگ آ کے آنے اس گل نہ لو تے مر جامان تے چنگ ہے اسی میں بکھے کئی بی بیاں اپنے خاندہ کو تنگ آ گیا دیا نے باروں آوے تو میرے مریدہ مو بکھے آ کے تو بات دے جا میں بجلی دیاں تاران و ہتھ لانا ہاں گی لوگوں اللہ دی قسمیں خود کشی دی موت حرام دی موت اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا زندگی رئی دیکھ جو میں انشاءاللہ پڑا مانگا خود کشی دی اسبات تے دا انجام کیے لیکن جیڑی شہادت تی موت تے ایدہ تے اپنا ہی مزا آئے جیڑی شہادت تی موت تے ایدہ تے اپنا ہی لکتا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عارضو کی تی اے آقا فرمان دے نے اللہ میرا دل کر دے میں تیرے رس سے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو جاواں پھر زندہ ہو جاواں پھر شہید ہو جاواں پھر زندہ ہو جاواں پتا لگا شہادت تی موت تا مزہ یہ نیجد واسے عارضو آمینہ دے لار بھی کر دے گئے ہیں شہادت تا مزہ بکھ رہے ہیں میں آج انشاءاللہ شہادت تا مقام اور اسلام دے چند شہادات تذکرہ کرنگا کیونکہ اسلام دے شہادات بڑے میں اِنہ دی فرست بڑی تاویل و درازے لَوْلَا قَعْبَادِ الْعَبْدِ قَسَنِ اگر اسلام دے شہیدانوں گنے آجائے سال دے انہیں دن نہیں بندے جنہیں اسلام دی تاریخ اندر شہید ہوئے نہیں لیکن چند دیکھتا تذکرہ کرنگا اللہ مالک کے دعا ہے اللہ میں نوحق سچ بیان کرنے دی تو فیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ سانو میں عمل کرن دی تو فیق عطا فرمائے شہادتا مقام کیسے ہے جنہ دے بارے اللہ دے قرآن نے آنکھے ہیں اللہ دا قرآن آن دے گیاروہ پارا ہے تو صورت توبہ ہے اللہ فرمائے دے ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفصہم و اموات و امبالہم بی ان لہم الجنہ یو قاتلون بی سبیل اللہ سبیل اللہ حشترہ من المؤمنین انفصہم بایا تم بھی ہے والا علی کا فوضہ عظیم اللہ خرمان دلے ان اللہ حشترہ من المؤمنین الفزہ و اموالہم بی انا لہو جنہ اللہ نے صدا کر لیا مومن بندیاں دینا امان والے بندیاں اللہ نے صدا کر لیا اس چیز دا صدا کیتا ہے ہونا دے مار دے جان دا صدا کیتا ہے ہوئے لوگوں کی دین اللہ کیتا ہے بی انا لہم الجنہ جنت دے بدلے اندر اللہ نے صدا کر لیا جنت دے بدلے اندر لوگوں جنہ دا مال جنہ دیا جاننا اللہ دے رستے اندر لگ جانگیاں جنہ دا مال اللہ دے رستے اندر بہر رکھیا جے اوہ نا دا تھکانہ جنتیں کتھے لکھے بے انہا لہم اور جنہا جنہا تو نا دا تھکانہیں جنہا تو نا دا مقامیں اگر اللہ بھروا دینے وائیو قابلو رونا فی سبیل اللہ بھائیو قطولو اللہ بھائیو قطولو اللہ اوہ اللہ دے رسے اندر لڑنواں سے نکل دینے لڑ دیاں لڑ دیاں قتل کر دینے قتل ہوئی جان دینے اللہ دے رسے اندر نکلے اوہ لڑ دیاں لڑ دیاں قتل کر دیاں کر دیاں پھر قتل ہوئی جان دینے اوہ قتل ہونوالے اندہ مقام شہیدہ مقامیں شہیدہ مقام جنتیں کتھے لکھے ہیں اللہ نے وعدہ کیتا ہے اے وعدہ کی تھے کی تیر اپنے قرآن دا صدا پہ آئے اللہ نے وعدہ کیتا ہے وعدن علیہ حقن فتوراتی والینجیل والقرآن اے اللہ نے وعدہ تراتن در بھی کیتا ہے اے اللہ نے وعدہ انجیل اندر بھی کیتا ہے اور اے وعدہ اللہ نے قرآن اندر بھی کیتا ہے اے نا شہیدان دے نال اے اللہ دے رسے اندر اپنے گلے کٹوان والے اپنیا جانا دا نظرانا پیش کرن والے اے نا نلوادہ رب نے تراتن جیل اندر اور قرآن اندر کیتا ہے اگے اللہ فرما دے نیوامن اوفا بھی آہ دی ہی من اللہ ہی فرستہ بشی رو بھی بھئی کم اللہ دے بایا تم بھی ہی میں نو اللہ فرما دے نے اے تیدہ سنا اللہ نلوادہ پورے کرنالہ اور کون ہو سکتا ہے اللہ نلوادہ کے اور کون ہو سکتا ہے جڑا وعدہ کرن اندر پکا ہوگے وعدہ پورے کرن اندر اللہ تو وعد کے اور کون ہو سکتا ہے اللہ فرما دے تُسی آبے سکیتے ہوئے وعدہ تے خوش ہو جاؤ جڑا اللہ نلوادہ کرنے آجے اللہ فرماد نے اے تے بڑی کامیابی ہے کیڑی کامیابی لوگوں شہادت والی ہے جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر لڑ دیاں لڑ دیاں شہیدوں جاندائے یا غازی بن جاندائے مقام دوان دائی پڑائے غازی بنیا تے مال بھی ملیا گنیمت دا مال پھر کنوں میں معاف ہو گئے جو شہید ہوئے تے ربدیاں جنتاں مل گئیانے آوے ہنائے تے مقام پہلائے آ دوسرا مقام قرآن دا سن لیلان دوسرا پارا تے سورا بگرائے اے اللہ دے رستے اندر گلے کٹوان والے اے اللہ دے رستے اندر شہادتاں پانوالے اے اللہ دا مقام کیے اے اللہ دی عظم کیے اے اللہ دے رستے اندر لردیاں لردیاں اے اللہ دے رستے اندر اے اللہ دے را اندر لردیاں لردیاں قتل ہو جاندینے اے اللہ دے اندر شہید تا شان پڑھائیں میرے تیرے پاک پیغمبر جلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے عزاز اللہ شہید نو دین دینے چھے عزاز جڑینے چھے تمگے جڑینے اللہ شہید نو دین دینے میرے تیرے پاک پیغمبر فرما دینے اُنہ چھے عزاز آمی چون پہلا عزاز شہید نویں ملدائے جدو شہید میں دانے جنگ اندر لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں اِنہوں تیر وجدہ تلوار وجدیے اِنہوں مسائل وجدہ اِد خوندہ کترہ زمین تے باب اندر ڈگدائے اللہ سوتے آسمان چیر کے جنت پہلا وخا دینے اِن لوگو آم کام شہید آجے آم مل پہ آگیا جے شہادت تھا آہے ایک نا نبی پاک نے فرمایا ہے شہید دا خون دا کترہ باب اندر ڈگدائے اللہ جنت پہلا ہی وخا چھڑ دینے دنجھے نمبر دے میرے آقا فرما دینے دوچھا اعزاز شہید نو اے ملے گا کہ شہید آزابِ قبر کنوں بچ جائے گا شہید کنوں قبر اندر سوال و جواب نہیں ہونگے پودے کنوں حساب نہیں ہوئے گا شہید و بندہ جنوں قبر کا عذاب نہیں ہوئے گا ورنہ قبر تے مروڑ کے رکھ دوے گی قبر دے نہ فرما نہ دیاں تجھیاں او کھیڑ دوے گی قبر دا عذابیں نہ ہوئے گا مولانا آدھے نے قبر مروڑ جیوے کول مروڑ دا قبر مروڑ جیوے کول مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیوے ویل نہ پر آڑ دا سب کچھ پنے پیچھے کچھ نیجے چھول دا سانو بچاوے اللہ سائین لوگوں قبردازہ بڑا پیڑا جے قبردازہ بڑا سہت جے نبی پاک نے فرمایا مرن تو بعد سب تو اوکھی کٹی قبر والی کٹیے مرن تو بعد سب تو اوکھی جگہ کول دی ہندیر پڑھڑیے لیکن شہیدہ موقعوں کیے شہید دی عظمت شان کیے آمینہ دے لال فرما دے نے شہید نو کبر اندر عذاب نہیں ہوئے گا قبر دے عذاب تو شہید بچ جائے گا تیسرے نمبر دے تیسرا عذاب یہ شہید بندے نو ملنا ہے آمینہ دے لال فرما دے نے اللہ اس بندے نو کیامتہ لے دن دے وٹے وٹے دکھان تو بچا لے گا کیامتہ دن بھی بڑا سخت دن ہوئے گا لوگوں انہ سخت دن ہوئے گا کہ نبی بھی اپنی اپنی جگہ تے گھبرائے ہونگے اپنی اپنی جگہ تے پریشان ہونگے انہ سخت دن ہوئے گا اے مٹی دی زمین تانبی دی بن جائے گی اے سورج کروڑا میل دورے ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا جنت نو ملیان دا جائے گا جہنم میں بڑھ کا ماردہ سامنے آ جائے گا آئے گا کی میں جہنم آئے گا کی میں میرے آقا فرما دے نے جہنم نو ستر ہزار لگام پئی ہوئے گی ستر ہزار لگام جہنم نو پئیاں ہونگیاں ایک لگام نر ستر ستر ہزار فرشتہ ہوئے گا جہنم نو کابو کرنوالا ہوئے گا جہنم بڑھ کا ماردی آئے گی بڑھ کا ماردی جہنم آئے گی ستر ہزار لگامیں ایک لگام نر ستر ستر ہزار فرشتہ ہے کابو کرنواز دے جہنم نو آقا فرما دے نے پھر بھی اے ہی لگے گا جویں سارے فرشتے اکولوں چھوٹ کے جہنم سارے انویں بچ لے لوے گی اے نو اما شردہ دن سخت ہوئے گا آقا فرما دے نے اے شہید بندہ اللہ درستے اندر گلا کٹوان والا اے نو کیامت آلے دے نا اللہ بٹے بٹے دکھاں تم ہی بچا لیں گے چوتھا اے زاو شہید نو گیڑائے کیامت دا دن ہوئے گا جیتھے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کسے نوں کسے دا خیال نہیں ہوئے گا میرے آقا فرما دے نے شہید بندہ اللہ دے سامنے آئے گا اللہ انو یکوت پہ مر جان دے ہیرے دے جوہرات نال بنے تاجے دے سر پہ رکھ دے وے گا اے شہید مکامے یکوتے مر جان دے بنے تاجے اللہ انو یکوتے سر پہ رکھ دے وے گا پہ ہیرے دے شہید نو گیڑا ملے گا اللہ پاک موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خوب صورت تے نرالیاں بہتر ہو رہا شہید نو عطا کر دے وے گا چھوہ اے زاو شہید بندے نو ملنا ہے میرے آقا فرمان دے نے کہ آمد والے دن اللہ شہید بندے نو کرے گا آبنی بہا دیوی جو ستر بندے لب لے جنہ دے چلان جہنم اللے ہو گئے نے جنہ دے ہاتھ اندر نام آمال جہنم دے ساتھی فکیٹ دے ٹکٹنے انہ ستر بندے دی سفارش کر کے درابنی جنت نو لے کے چلا جا لوگو آم مقام شہید آجے اچھے ازاز شہید نو ملنے جے میرے آقا نے فرمایا ہے اچھے ازاز شہید نو ملنے والے کیا مقام شہید آجے میں انہاں طویلو در آدھ سریست بھی چون چند ایک دا تذکرہ کرنا چاننا ہاں میرے پیرے پاک پہ غم پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ردیس دے راوی نے حضرت عبداللہ بیان کر دینے نبی پاک ایک وری جا رہنے کسے جنگ تے لڑائی تے جا رہنے چل دیاں چل دیاں رستے دے اندر ایک دہاتی بندہ مل گیا ہے انہیں ایک کلی جی پائی ہوئی ہے اس پلی دے اندر ایک رہنے پہ آئی ہے تے جان والے گلو پوچھ بائی ہے اوہ تُسی کونوں تے کتھوں آئے ہو تے کدھر چل لے ہو تُسی کونوں کتھوں آئے ہو کدھر چل لے ہو دسن والے آن دسے آ کہ اے آمینہ دلا جناب محمد اوہ کاج کے نبی تے درود پڑیا کر ایک کنجوسا کیڑا ساٹھا نبی اے اوہ ساٹھا نبی امام امام آدھا اوہ ساٹھا نبی امام امام آدھا مینو بسے درود سلام آدھا اوہے میں نوکر ہوں نہ دے گھلا ماندھا جی دے سار شفقت دا سیرا آئے میرے ویر مسافر رہے سوچا ذرا اس جگہ پہ ایک کوئی پھیر آئے اے تھو نظر بچا کے دور چلیے ساٹھا اگے سفر لبے رائے لوگوں دلاب عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو بیان کر دینے اے دیاتی بندائیں اے ٹینٹو بندائیں اے نو دسے آگیا جلاب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اے پوچھتے کدھر جا رہے ہیں اے نو دسے آگیا جنگ تے جا رہے ہیں لڑائیں اندر جا رہے ہیں آندھا اگر جایے تیکھی لپے گا اگر جنگ اندر جایے تیکھی ملے گا اے نو دسے آگیا اگر غازی بندہ بن جائے گا اگر غازی بن جائیں گا تو پھر مالِ غنیمت بھی لپ جائے گا پھر کنا میں معاف ہو جانگے اگر شہید ہو جائے گا تیرا بدیاں جنتاں مل جانگیاں اے وی نال چل پہ آئے انہیں آب دی اسواری لئیے تو اے وی نبی پاک دے لشکر دے نال مل جاندائے آج نوانوان مسلمان ہویا ہے اے وی نال چل پہ آئے اپنی اسواری نو دڑا دڑا کے امینا دلال دے نیڑے نیڑے کھر دے آج نی اسواری نو نبی دے قریب قریب کردہ پہ آئے صحابہ اگر اسواریاں کر دے دے نے اے دی اسواری پچھے کر دے دے نے وجہ کی اے نوان جیاں بندائے کتے نبی نو نقصانی نہ دے دے ہوئے اے جی نوان جاں بندائے انہوں جان دے نے یہ دن الواقفیت ہے نہیں کتے نبی نو نقصان نہ دے دے ہوئے میرے آقا فرما دے نے میرے صحابیوں انہوں کو جناک ہو اے تے میں نو جنت شزادیاں مچے کشزادا لگتا اے اے تے جلتی بر شاماں مچوں میں نو ایک بادشاہ دے صدا پہ آئے اے اونا آقا گینے چل دیاں چل دیاں لڑائی تے موقع تے پونچے جنگ ہوئیے تے بندہ شہید ہو جاندائے اے جران نوان نوان مسلمان ہویا اے اے شہید ہو گئے ان باد اندر میں آقا لاشا نہ مہنا کر دے بینے کون کون شہید ہو جاندے کون کون غازی بنے ہیں اے دی لاشتے میرے آقا آئے نے آقا اے دی لاشتے بے گئے انے تے ہسی جا رہے ہیں آقا مسکرائی جا رہے ہیں آقا ہسی جا رہے ہیں اے را بندیاں بندیاں ہس دیاں ہس دیاں میرے آقا نے مو دجی طرف کر لے آئے آقا نے اپنا چیرا دوسری طرف کر لے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوا دینے آقا سونے آقا وجہ کیے پہلے تو دی لاشتے بے گئے انے ہسی جا رہے ہیں آقا مسکرائی جا رہے ہیں آچانک چیرا پھیر لے آجے آقا کیے سونے آقا وجہ کیے آقا فرما دینے میرے صحابیوں اے دی لاشتے بے گئے ہیں آئے فتیانے والے رب کا واسطہ ہی میرے نامے لے میرے اپنے دماغنوں میری زبان دی نوک نہ جوڑنا کر سمجھانا چاننا جیتے نو سمجھا جائے ہیں آقا فرما دینے نوان نوان جے مسلمان ہویا ہے انہیں بہتیاں نمازہ نہیں پڑیا انہیں بہتے روزے نہیں رکھے پر آمینہ دلال دلال آیا ہے جنگ اندر شہید ہو گیا گلا کٹوا لے آئے ہیں آقا فرما دینے ایسی وفاتیں اللہ نے سارے پردے کھوڑ کے دے انہوں جنتیاں کوٹیاں وفا چھٹیاں نے آقا فرما دینے اللہ نے انہوں مواس کر دیتا ہے انہوں بڑیاں شاناں بڑے مقام اللہ نے دے چھٹے نے جنے بے کے میں حسدہ پیاساں اے دیاں اے دی جنتیاں پیویاں اے کوہور اور لوگاں نبی پاک نے فرمایا جے حسندر جے دی رویت جے سندویے دی ٹھیک جے میرے آقا فرما دینے اے دی ایک خور اللہ کو لو اجازت لیا کے دنیا تے آگئیے اے دی پولا کے بیٹھیے حیامہ والے محمد نے چیرہ دوسرے پاسے کر لے آئے اے لوگاں شہادتا مقام کیے اے لوگاں شہادتا درجہ کیے میرے تیرے پاسے محمد اے میں تے نئی قرآن نے کیا چھٹے اے میں تے قرآن میں نئی آکھے اللہ کا نئی اے اے جنگ نبی پاک نے لڑیے اور لوگوں کو خطا میدانے او خطے میدان اندر نبیدے ستر صحابہ شہید ہوئے نے اے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرو تبے کمال دیتے نے اے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرو تبے کمال دیتے نے کون میرے نبیدے یار اللہ در سندھ جانا دن والے اللہ در سندھ مال دن والے اے میں تے قرآن نے نیا کھیائے رضی اللہ ورحم ورزو کہ تے فرمایا اولائی کا ہم المفلحوں کہ تے فرمایا اولائی کا ہم الراشدوں کہ تے فرمایا محمد الرسول اللہ اے ماہ اے 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 تے خود کہ تے فرمایا اہم نہا اے مال دیتیاں میں جانا نالے مال دیتے نے تائیوں ربنے میں رتبے کمار دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نائے اونا دیتیاں نے جانا نائے مار دیتے نے تائیوں ربنے میں رتبے کمار دیتے نے آقا دے اشاریاں تے کربان ہو گئے جن تاں دے اونا لئے لان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے کربان ہو گئے جن تاں دے اونا لئے لان ہو گئے گار بار دینے اوٹاں گار بار دینے اوٹاں وار دیتے نے تائیوں ربنے میں رتبے کمار دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نائے مار دیتے نے تائیوں ربنے میں رتبے کمار دیتے نے ہبشی نو بے خلو جارا بینی ڈولیا ہبشی نو بے خلو جارا بینی ڈولیا آگ دے انگار آتے ہولی نئی بولے آ ہر دشینوں بے دن کو سرابینے ٹھولے آ آگ دے انگار آتے ہولی نئی بولے آ کی میں سانوں حوصلے بے لار دیتے نے کی میں سانوں حوصلے بے لار دیتے نے تائیوں راپنے میں رتبے گمار دیتے نے انہوں دیتے نے جانا نہ لے انہوں دیتے نے جانا نہ لے مار دیتے نے تائیوں راپنے میں رتبے گمار دیتے نے لوگوں جنگیں اہتا موقعیں میرے دلے پاک پہ رمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوں دل رائے اندر میں میرے نبی جنگ لڑ دیاں لڑ دیاں یہ دو جنگ تو فرد ہوئی نے آپ کا موینہ لاشاں دا کردے پہنے لاشاں دا پتہ کردے پہنے کون کون شہید ہویا ہے ایک نوجوان جاپر کا پاپ عبداللہ یہ جاپر جوان اپنے اپیب دلہ دی لاشتے کوڑ بیٹھے کدھے کپڑا لاند آئے کدھے تاہ کر دین دے کدھے کپڑا پیچھے کر دے کدھے اٹھے کر دے نارے جب روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے جاپر دی اکھاں جو آنسو برس دے پہنے اے منزر جاپر دی پھوپی نے دیکھ لیا ہے جاپر دی پھوپی دیاں اکھاں جو آنسو آگیا نے جاپر دی پھوپی بھی رو لگ پئی ہے اور میں گھے آئے اے اللہ کیاں میاں دلال نے دیکھے آئے میرے آقا فرما دنے اے دلال دی پھینٹے جاپر نہ روو نہ روو اے جاپر اللہ نے تیرے اپے نو بڑا مقام دیتا ہے اللہ نے تیرے اپے نو بریاں شانہ دیتیا نے تیرے اعلام دیتے نے جن میں آج تک شہید ہوئے نے اللہ نے سارے لڑ گلہ کی دیاں نے تے پردے اندر کی دیاں نے اور جاپر تیرے اپے نو رب نے گلہ کی دیاں نے تے ڈریک پردے چوکے کی دیاں نے اے جاپر نہ رو اللہ نے تیرے اپے نو بڑے مقام دیتے نے اللہ نے تیرے اپے کلوں پوچھے جو تو شہید ہوئے ہیں اے عبداللہ اے میرے بندے داسناک کی خاش تیری جا جنت تیرے واسے ہوئے اٹھے بوے کھول دیتے نے دس تیرے خاش کیے عبداللہ اندھے نے اللہ جیڑا مزا میں دنیا تے تیرے رسے اندر گلہ کٹوان لگے آئے آئے اوہ تے مزا جنت اندر بھی نہیں آ رہا اللہ میں خاش کرنا ہوا ایک اور ہی پھر زندگی تے میں تیرے رسے اندر پھر گلہ کٹوان دے ہوا اللہ وہ اندرے نہیں میرے بندے جنت اندر ہون رہے موجا کر لے پیشا جان والا تے میرا قنون ہی کوئی نہیں اوہ لوگوں کیوں نہ جابر روندہ کیوں نہ جابر پریشان ہوندہ جابر کر لائے تے نو پینا جابر دیا نے جابر کر لائے تے نو پینا جابر دیا نے اوہ لوگوں جابر کیویں نہ روندہ تیریاں نو پینا نے ابو خوت ہو گیا پیرا باب والا پیاروی کی تو نہیں لب دیا باب والیاں محبتائیں کی تو نہیں لب دیا دو جملے پگ دو جملے کلوکے ٹورانگا باب اللہ مر کے پیار دلا سے لب دے نہیں دو جان ایک وار تے د مڑ کے لب دے نہیں اوہ باب لور کے پیار دلا سے لب دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں باب تے سر تے دیا موجہ مار دیا باب تے سر تے دیا موجہ مار دیا دو جان جب باب تے بابیاں نیوں جان دیا اپنے بھی ویر پھر ان دے آنکھیں لگ دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں باب لا مر کے پیار دلا سے لب دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں باب مرے سر باب مرے سارے حوصلے تے جان دے اور باب مرے ساری حوصلے تے جان دے ہم در دیاں بے جم سی بہتاں تے جان دے لوگ پر آئے پھر قدیبی نے لگ دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں باب لا مر کے پیار دلا سے لب دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں ابو کون ہند ہے باب کون ہند ہے اولاد دی ہر گل اولاد دی ہر گل سے جان دے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل بے چل جان دے اپنی اولاد دی ہر گل سے جان دے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل بے چل جان دے کسے بھی دکھتوں پچے آن کو نہ کسے بھی دکھتوں پچے آن کو نہ بج دے نہیں کسے بھی دکھتوں پچے آن کو نہ بج دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں باب لا مر کے پیار دلا سے لب دے نہیں دو جان جب بار تے مڑ کے لب دے نہیں حضرت جاب رضی اللہ حکالان ہو روئی جا رہنے روئی جا رہنے آن دنے آکا سونے ہو میرے بید کردہ بھی بڑھائے آقا میرے اپے دے کردہ بڑھائے با شہید ہو گیا ہے مر کی کرانگا میرے آقا فرما دے لے جا پر پریشان نہ ہو اور جا پر گم زدہ نہ ہو اللہ کردہ اٹھاروں دے اس بہاں بھی پیدا کردھوے گا اللہ کردہ اٹھاروں دے آپری بندوں بس کردھوے گا اوئی لووے او کون شہیدیں دنہ دے بارے قرآن کہتا ہے والا تا کوئی لوو میں نہیں اکتا ہے فیر سبیل اللہ ہم آقا بڑھا بھی آؤ والا کی اللہ تا شور اے شہیدہ مقامی بڑھائے اے شہیدی تے عظمتی بڑھائے اور اگنا جنگے ہوتا موقعے جنگے ہوتا منظرے میرے ترے پاک پیغمبر جلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد نو صحابہ نے گھیرا پایا ہویا ہے سجے خبے نبی دے نو یار نے دو پریشی نے ساتھ مانسار نے دو پریشی نے ساتھ انساری نے جنہ میں نبی دے سجے خبے تو نبی نو کھیرا پاک رکھے ہے کافر تیر مار دینے دورو دورو اے اپنے سینے تے تیر چال لیں دینے نبی تک تیر بھی نہیں جان دینے کافر تیر مار دینے اے اپنے سینے تے تیر چال لیں دینے اے نا ظالمہ میں اوہد میں دان اندر گڑے کھو دینے اے نا توئے کٹےوں میں نبی باگ میں اچانک ٹھوٹا ہے آنکہ ایک ٹوئے اندر ڈگ پہن دینے ایک ٹوئے اندر گر جان دینے خودروں کافرہ تیر مار میں شروع کر دینے میرے نبی دے تندان مبارش ای دو گیا مینہ نبی دے یاران دینے ایک سیاد اپنے سکڑ مئیے نسی اکلام تالان ہو جیڑا تیر آن دائے اپنی چھاتی تے سی لیند آئے جیڑا تیر آن دے اپنا سین آگے کر دیند آئے نبی والے تیر نہیں جان دیند آ اٹھانویں یا لڑین میں وار اٹھانویں یا لڑین میں زخم اینوں تیران دیا انہیں دیکھ باگا شکھان دیا تاب نالیاں دیا ڈیک پہندائے میرے آتاں نے باگ سار چکیا چوری اندر رکھ لیا آتا فرماں دے زیاد بلے سکنا پر گرے یاران دسنا پر آتری خاش ہے ایک دسنا نال آندہ سویا کوئی خاش نہیں ہے بس ایک کوئی خاش تھی محمد کرمہ ور جان نکل جاوے اے لوگو کیا مقام شہیتہ ہے جہاں دیبلے سکندی جان نکلی ہے نبی دے قدم اندر ہی نکل گئی ہے او کیا مقام شہیتہ ہے اتنوں عدرت مستن اومیر رضی اللہ تعالیٰ نہاں اے لوگو تے مدان اندر شہید ہو گئنے اے اومیر بن مصر کونے جیدی شکل آمینہ دے لالنر میں جی جلدی ہے جیدہ چیرا آمینہ دے لالنر میں چندائے اے شہید ہو گئنے کافرہ میں جو کسے نے گل اجمہ مشہور کر دیتی اے لوگو محمد بھی شہید ہو گئنے صلی اللہ علیہ وسلمہ آمینہ دے لال شہید ہو گئنے صحابہ نے تلواراں گال اندر پالیاں نے آدنے جے محمد بھی شہید ہو گئنے آسان لائکے کیلے نے اے خبرہ مدینہ میں پہنچ گئنے مدینہ ایک پوٹی جی امائے انہیں لگنال پڑکا بنے محمد بھی شہید ہو گئنے 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 تو آٹا چیرہ بیکھے ہیں سارے دوکھی مک گینے سونو تو آٹا چیرہ بیکھے ہیں سارے گھامی ٹھٹ گینے پھر میرے یزدانی شہید رحمت اللہ لے کیا کہ وہ رحمت اللہ لے میں گیونہ دی شہادت تزدرہ سنا لگا ہوا لوگ کون یزدانی بڑے وجہ دندر آکے بڑے جوش دندر آکے پھر کیا کر دے سننا اور خبر شہادت پاک نبی دی کہ سنے جس دم آئی اور خبر شہادت پاک نبی دی کہ سنے جس دم آئی لک بن پت کا پکڑ گری کہ بدلہ لیننوں آئی اسے کے آنی امہ بجڑی تیرے تے جنہ شہادت پاک نبی دی الحمدللہ تے ہویا اے فضل الہی ایک ڈی قسمت والی گھڑی سی جس گھڑی میں جائے اللہ سن دی تے تے میں سن پالے آج کم نبی دے آئے لوگوں نے مغابیاں کر پاک نبی دی اونا شہادت آدھا مقام کیے آج بھی مارچے کیوں نہ اپنے آقا بریند بھی آقا با کر دے واں میں اپنے شہادت آدھا بھی تذکرہ کیوں نہ کر دا مان آج بھی مارچے تو تیمہ رچ دا دن سی لوگوں کی لالشمن سنگھ دے اندر ایک دماغ کا ہویا دنے اندر میرے جزدانی شہید آئے میرے اللہ میں سان شہید آئے اور میں بیٹی مارچ انیس سو اسٹاسی ہے لوگوں انہ ظالمانے کا سرنا چھٹی دکھ دینوالی ہے میرے جزدانی دیا چھوٹا جیا بیٹا یہ اے نام الرحمانوں دا نامے اے چھوٹا جیا بیٹا اے نام ظالمانے زیردہ انجکشن لوا کے اے نام الرحمان فوتو جھاندائے اے نام ظالمان پھر بھی بس نہیں کی تھی میرے جزدانی جمعہ پڑھا کے مسجد چوبارائے میں اے نام گیارہ وار خنجراندے کی تینے میرے جزدانی دیکھ پیپے ہوش ہو گئے چونکہ آج جلدی نظر میں وہ حسطہ نہور پوچھایا گیا دیکھو نہور پہنچے میں ترکہ ترکہ لکے اے یزدانی جن نے خنجر تینوں بجے نے اے نے اگر کسے طاقتور ہاتھی نوں بجے جاندے اوہ بھی میدیا میٹ ہو جاندان یارہ خنجر بجے یزدانی نا ٹاکنا کیا جی خون لگنا پوے گا خوردیاں لوڑا پیگیاں نے لوڑا دی کا سمجھے پورے پاکستان دے بچوں پورے پنجاب دے بچوں لوڑا دھڑا دھڑ پہنچے میوہ ستار اندر لینہ لگیاں نے لو جوان ہاتھ بن بن کے رون دینے آن دینے داکٹر ساگ خون جننا لینہ جی لل لگو خون جننا کٹنا جی کٹ لگو پڑا ترلا مارو یزدانی دا کچھ کر لگو ترلا مارو یزدانی نا کچھ کر لگو نہ خون جننا لینہ جی لل لگو لوڑا پھر تین مہینے بعد یزدانی دی چھاتی دا پریشر ہویا جہ دو چھاتی دا پریشر ہویا تین مہینے گزر جان تو بعد میرے یزدانی تین مہینے بستر تے گزارے نیم تین مہینے تو بعد اللہ نے دوبارہ سے دی دیئے پھر کاموں کی دی مرکزی مسجد اندر کاموں کی دی مرکزی میں بڑھتے آکے اللہ کا قرآن سنایا پھر میرے یزدانیوں تھے پھر کیا کر دے سنا اوہ آسمان توٹے گر کے نہیں مارگا اوہ دو میرے یزدانی نے شیر پڑے آسی اوہ آسمان توٹے گر کے نہیں مارگا بھوٹا رزق کا آجے جیتا ہڑیا ہوئے دوموں دریاوی کبھی نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت میں جیسے تا پھریا ہوئے اکھا پھر جان دے کئی آر بیلی جدو حملہ ہویا کئی آن دے سن جان دے وہ مولوی ہو اور لگ جان گے خطیب ہو اور لگ جان گے پر کئی آن دے سن اللہ یہ زہنی نو بچا لے اللہ یہ زہنی بچا لے خطیب ہو اور لگ جان گے ہاتھ قدرت میں اکھا پھر جان دے کئی آر بیلی سارے نہیں اکھا پھر جان دے کئی آر بیلی میں ویلا اوخہ جد جندتے بنیا ہوئے اور میر یار ماں پے انہوں یاد پہنگے جینا مود پے سفر پے تو لاب ہوئے خنجر ایک وجے پا میں لاکھ وجے مردہ نہیں جے ربوں نہ مرے آب ہوئے لوگوں نہ ماتے کو آج زلم ہوئے ان کے نہیں تو انہوں شاید پتا ہے یا نہیں پتا میری جماعت نام اور خطیب اللہ ماں مولانا ناصر مدنی صاحب انہوں کے پشلے دن اندر بڑا ہی تشدد ہویا ظلم ہویا اگواہ کر کے انہوں بہت زیادہ شدد دنال نشانہ بنایا گیا ماریا پتیا گیا پھر انہوں نے ہی نہیں لوگوں میری جماعت ایک مشہور عالم دین مولانا عبدالجبار صاحب گجرہ والے درین والے انہوں نے چھوڑیاں نرکات لانہ حملہ کیتا گیا میں حکومت بازا کے اپیل کرانا لوگوں میرے اس کلیپ معام کر دے وہ اسی انہ ظلم و تشدد دی پر زور مصمت کرنے یا اسی چلنے یا جویں حکومت نے نوٹس لیا ناصر مدنی ساتھ مجرمانو گرفتار کیتا گیا اے مولانا عبدالجبار صاحب مجرمانو گرفتار کیتا جائے تینا نو سخت تسخت سزا دیتی جائے اے نا کی سمجھے مولوی نے اے نا دکیڑ ہے جویں آوے ہمیں کار چھڑو لیکن زیادہ ماپنا آپ کو خاندی رین دینے لوگوں پھر چاہدے ہیں چاہدے ہیں تیری ماں رچائیے انیس سو ستاسیے عدروں میرے یزدانی نے نا لامہ سان لے زہی رحمت اللہ لینے لوگوں کی لا لشمن سنگ دے اندر پتر و گراہ میں تقریران ہو رہیانے میرے یزدانی نے تقریر کر لیے تقریر کر کے یزدانی ساتھ پچھے دینے اجے اپنا پسین نہیں صاف کر دے پہلے لامہ سان تقریر کرتا پہ آئے اینا ظالمہ بمب کا دھماکہ کی تا جیدے اندر یزدانی رحمت اللہ لینے موقع دے شہید ہو گیا آندرہ بار نکل گئیاں تے میری جماعت مشہور عالم مولانا کاری عبدالحفیض فیصلہ بادی حافظہ اللہ علالہ آندرہ جبہ یزدانی تے دماغ کا ہویا میرے حسن تال دے اندر میں میں کچھ ہنواستے چلا گیا آندرہ بار نکل گیاں میں تے ترہان بن گیاں میں ترہان بن گیاں کیلا ترہان جیدہ اللہ نے سورایاں سندھے اندر تذکرہ کی تائم اوہ حبیب نجار ترہان آندرہ تروندہ تروندہ رب دی جنت نو بڑیا اے یزدانی آندے نے کاری ساگ نو میترہان بن گیاں اللہ دے دین واستے آندرہ نکل گیاں اے میری رب دی جنت اندر جا وڑا گاں لوگوں تے ہی مارچ نو دماغ کا ہویا چروی مارچ نو یزدانی فوت ہو گیا کاموں کی دے اندر جنالہ ہویا تے او تھے تفل کر دیتے گیاں تے پھر سوڑیر تو اکتیار آیاں آندرہ سی لام احسانو لے کے جانائیں ہسی انہاں دا علاج معارضہ کرانگے اے لوگوں کون لام احسان ہیں ساڑی جمعہ تاہی آئے اے سانو جیندہ بلکس گیا لام احسان کون لام احسان ہیں کہا کرتے تھے لام احسان تے لوگوں ہم ارماؤں کے پیتے ہیں ہماری مان کو ہمیں خود بلاتے وقت نالے کو احسان تھکیاں بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا دشمن کے سامنے ہٹ جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے اور کون لام احسان ہیں سعودی عرب کو تیارا آیا لام احسان سعودیہ پیجیا گیا ریاض شہر اندر علاج معجہ ہویا پانچ سات دن زندہ رہنے تیم مارچ والے دن لام احسان بھی اللہ دیکھو چلے گئے ہیں اے لوگوں تیم مارچ دادے نے یہ علام احسان میں شہید ہو گئے فوت ہو گئے ہیں پھر جنازہ ایک جنازہ ریاض اندر ہویا ہے ایک جنازہ مسجد نبوی اندر ہویا ہے والا ماں میں تری عظمت نو سلام کرنا ہوں بہاکہ لوڑیا جنازہ مسجد نبوی اندر ہویا تیک کور جنہ طلب کی جلدے پہ اس معاندے پیراویچ بن گئی ہے پھر میں کیوں نہ اپنا پیغام دے دیوا مقدر تیرے اللہ ماں احسان مقدر تیرے اللہ ماں احسان بھریا جنت پر کیدہ میں ہمار فیصلہ کیتا رب احسان صحابہ لال سنگ رل گئے خطیب ملت اللہ ماں احسان صحابہ لال سنگ رل گئے اور پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمہ اور پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمہ بھریا جنت بکیدہ میں ہمار صحابہ لال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدار کی تاج و خطاب صدر صدام دی صدار کی تاج و خطاب ملت خطاب جنہوں حضرت عثمہ حضرت عثمہ رل گئے حبیب تے زہیر کونے موتی علموں دوڑے بولا لے اللہ اپنے کو کر دے ہر تھانتے حق کا اعلان صحابہ نال سنگرل گین اور قطیب ملت ہے لامہ احسان گیر مرگات پاکستان دلیاں من گئیے اور کاموں کی ویچ سلطان کام کی دا جوان اور کاموں کی ویچ سلطان کام کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان اکیتہ ظاہیوان گرشن ویران اکیتہ ظاہیوان گرشن ویران داروی ٹرک ہے احیمتی جوان صحابہ نال سنگرل گین وقت کافی ہو گیا ہے اگر شہداد نام گنتے جاؤ اللہ دی قسم موقع دینی ٹیم کافی ہو گیا ہے اللہ کے دعا ہے جتھے جتھے شہداد لیٹے نے اللہ اللہ دیئے قبرات کروڑ کا رحمتہ فرمائی اگلے جمعہ ٹیم نہ لائی جو انشاءاللہ مراج النبی دعا کیا ہوئے گا جو اللہ نے میرے نبی نمیراج کروائی اسمانہ دی سیر کی تھی